خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تم سب نشانے پر ہو بٹھل آند راؤ اور کوشل سمیت وہاں را کے دو اور مقامی آفیسر تھے آند راؤ کے علاوہ سب کے چہرے دعا ہو گئے تھے انجانی موت کا خطرہ سر پر آ مڑ لیا تھا بٹھل کی محفوظ ترین زمینی جنت کے حفاظتی نظام کو تہو بالا کرتے ہوئے نجانے موت کے کتنے فرشتے وہاں گسائے تھے بٹھل کو اپنے لڑکوں پر تاؤ آنے لگا تھا جن کے ذمہ یہاں کی سکیورٹی تھی اس نے سنبالہ لے کر کہا تم کون ہو اور کیوں بیانک موت چاہتے ہو جواب میں گولی چلی اور بٹھل اپنی جگہ ناچ کر آئے گیا اسے وارننگ سمجھو زبان بھی نہیں ہلانی تم نے آند راؤ بڑی بیبسی محسوس کر رہا تھا قریب ترین پناہ گار تار کا درخت تھا اور وہ نظروں سے فاصلہ ناپ چکا تھا گولی اس سے زیادہ تیز رفتار ثابت ہوتی اس نے زہریلے انداز میں کہا تم سے یہی چھپ کر وار کرنے کی ہی آشا تھی مردوں کی طرح آمنہ سامنا کرنے سے تو تیری ٹانگیں کامتی ہیں اناڑی ہسا تیری زبان کی جگہ کچھ اور فٹ ہے دوبائی میں تم مردوں ہی کی طرح دم دبا کر سمندر میں کودا تھا تمسخر آمیز دنز نے آنند راؤ کو آگ بگولہ کر دی سامنے آ وہیں سے شروع کرتے ہیں اس دوران نتاشا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور حیرت سے اس بدلی ہوئی سیچویشن کو دیکھ رہی تھی اناڑی نے کہا تیری دم میں نہدہ فٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے شاباش ذرا تم سب پیٹ کے بل آنند راؤ صاحب کے پاس آ کر لیٹ جاؤ راؤ صاحب سب سے پہلے آپ جناب ہی لیٹ جائیں آنند راؤ نے پسو پیش سے کان لیا تو اناڑی نے بیدرے گولی چلا دی آنند راؤ کا سر ملی میٹر سے بچا تھا گولی کی جان لیواز سیٹی نے آنند راؤ کو لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا سکیروٹی پر تائینات بیٹھل کے چھے لڑکے اناڑی کی ہاتھوں لمبی نیند لے چکے تھے آنند راؤ کے لیٹتے ہی سب کے حوصلے بھی لیٹ گئے تھے تھوڑی دیر میں وہ بے ضرر کیچو کی مانت ایک دوسرے کے قریب اوندے لیٹے تھے ان سب کے پاس ہتھیار تھے مگر وہ کس پر استعمال کرتے موت درخت کے اکب میں انہیں نشانے پر لیے تھی اور نجانے اس کے ساتھ اور کون تھا اندے کی موت کے خوف نے ان کے آساب شل کر دیئے تھے اناڑی نتاشا سے مخاطب ہوا نتاشا تم ادھر آ جاؤ اس نے نرمی سے کہا آتے ہوئے فانگ نے اسے نتاشا کے متعلق آگاہ کیا تھا کہ وہی اس کی خاص الخاص مخبر تھی نتاشا تب کپاتی چانگوں کے ساتھ دوڑ کر درخت کے اکب میں پہنچ گئے اس کے چہرے کے رنگت زرد تر ہو چکی تھی اناڑی اپنے مخصوص سیاہ لباس میں تھا اس کے کندے سے چھوٹی نال کی رائفل لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں گلوک تھی اس نے غوصلہ دینے کے انداز میں کہا تمہارے لیے فانگ کا حوالہ کافی ہے تو خود کو سنبھالو تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا نتاشا نے تھوک نگلتے ہوئے سر کو اسباتی جنبش دی سیاہ لبادے میں اوجل اس شخص کا اعتماد بڑا متاثر کن تھا اعتماد بحال ہو گیا تھا گڈ اناڑی نے گلوک اسے تھما کر رائفل سنبھالی اس دوران اس کے نظر لحظے بر کے لیے بھی آنند راؤ سے نہیں ہٹی تھی وہ جانتا تھا کہ آنند راؤ وہ شخص ہے جو پل بر میں بازی پلٹ سکتا ہے نتاشا نے گلوک سنبھالی تو اناڑی نے کہا راستہ بلکل صاف کر چکا ہوں تم گاڑیوں میں جو کھلی جیپ کھڑی ہے اسے یہاں لیاو نتاشا گاڑیوں کی طرف دور گئی اس دوران ایک دوسرے کی اوٹ ملنے کے سبب آنند راؤ سمیت سبھی لوگ اپنے ہتھیار سنبھال چکے تھے بگر اناڑی بھی تو محض نام کا اناڑی تھا اس نے ان لوگوں کی طرف ایک برست مارا سمات شکن آواز نے آساب کو جنجور دیا اناڑی بلند آواز میں بولا تم لوگوں کا تعاون تمہاری زندگیوں کا زامن ہے شاباش اب ذرا اپنے اپنے ہتھیار نکال کر دور پھین دو آنند راؤ کے موز سے بے اختیار گالی نکلی اس کی تقلید کی تھوڑی دیر میں جیپ کی ہیڈلارٹس جنگ کی اور نتاشا ماہرانہ انداز نے جیپ ڈائیو کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اناڑی بیٹھل سے مخاطب ہوا بیٹھل تو اٹھ کر میری طرف آ جا بیٹھل اٹھتے ہوئے دیمی آواز میں بولا سامنے ہوتے ہی میں اس پر جپٹ پڑوں گا آپ سب تیار ہیں آنند راؤ نے تیر سرگوشی کی تو اسے نہیں جانتا ایسی ہماکت یقینی موت ہوگی تھی تجھ سے ڈوگر کے بارے میں پوچھے گا اسے کوئی کہانی سنا کر مصروف رکھ میں کچھ کرتا ہوں بیٹھل ہوت بیچے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اناڑی نے نتاشا کی مدد سے بیٹھل کے ہاتھ اکب میں اس کی بیلٹ سے جکڑ دیئے بیٹھل جلتی نگاہوں سے نتاشا کو گرتا رہا تھا بگر وہ بے پروائی سے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں لگی رہی تھی بیٹھل کی ہاتھ بنتے ہی اناڑی سامنے آ گیا رہا کی پوری ٹیم اس کی انگلی کی جنبش کے نیچے تھی چاہتا تو انہیں پل بر میں چھوٹی کر دیتا مگر نہ ہی یہ اس کے پلان کا حصہ تھا اور نہ ہی وہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کی بلا وجہ جان لینے کا خواہش مند تھا اسے یہی سکھایا اور بتایا گیا تھا کہ ہر سیکرٹ ایجنٹ اپنے ملک و قوم کا گمنام ہیرو ہوتا ہے اپنے ملک و قوم کے لیے جان ہتھیلی پر رکھے یہ گمنام ہیرو زیادہ تر نظراتی ہوتے ہیں اکب میں ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں جو ان کی واپسی کے منتظر رہتے ہیں ملک و قوم کی طرف سے ہر لمحے اور ہر پل ڈیوٹی دیتے ان ہیروز کو لاکھ اختلاف کے باوجود بے وجہ ہلاک کرنے کی سختی سے ممانت بندوق کے سامنے کھڑا سیکرٹ ایجنٹ کسی بھی وقت دوسری طرف بھی آ سکا ہے اناڑی جانتا تھا کہ زیادہ تر سیکرٹ ایجنٹس بنا لکھے اس اخلاقی قانون کی پاسداری کرتے تھے بٹھل کی جلتی ہوئی نگاہیں اب اناڑی پر آٹھ کی تھی تو وہی ہے نا ابھی بھی تمہیں شک ہے بٹھل علج کر رہے لیا اناڑی کے ساتھ تو اس کی سیٹنگ ہو گئی تھی پھر اس نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا تھا اس کا تو صاف مطلب تھا کہ ڈالرز اور بندر کے بدلے ڈوگر کے تبادلے کا اس کا ارادہ ہی نہیں تھا یکی یک بٹھل پر انکشاف ہوا کہ اناڑی ڈوگر کے حصول کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا خواہش مند ہے اس انکشاف کے ساتھ ہی اس کے وجود میں آتش فیشان سا پھٹ پڑا تھا جو ڈر خوف اور اندیش بہا کر لے گیا بندے ہاتھوں کے باوجود وہ اناڑی پر جپٹا مگر اگلے پن ہی گین کے ماند اچھلتا ہوا جیپ کے قریب جا گرا تھا آند راؤ نے تیزے سے ایک کروٹ بدلی تھی اس کے ہاتھ میں دبا خنجر برک کے ماند اناڑی کی طرف لبکا اناڑی بھی برک کے ماند ہی جھکا خنجر اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا یہ ایک پل آند راؤ کے لیے کافی تھا وہ ایک ہی جست میں ایک درخت کی اوٹ لے جگا تھا مگر اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھا اناڑی نے سیدھا ہوتے ہی اس درخت کی طرف فائر کھول دیا جس کے اکب میں آند راؤ نے جست بری تھی آنیم نتاشا کسی جنگلی بلی کے ماند بیٹھل پر پل پڑی تھی بیٹھل کی ٹھوکروں سے بجتی ہوئی وہ بیٹھل کو گلوگ کے دستے سے ضربیں لگانے کی کوشش کر رہی تھی اناڑی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے را کی بلاد نگاہوں سے اوجل ہے اور کسی بھی وقت آفت بن کر نازل ہو سکتی ہے اناڑی ہوا میں اچلا اور بیٹھل کو لیتے ہوئے جیپ کے اپی حصے میں ایرا بیٹھل درد سے گراہا یقیناً اسے زور کی چوٹ لگی تھی ساتھی اناڑی نے جیخ کر نتاشا سے کہا ڈرائیونگ سنبالو اور نکلو نتاشا نے بھی خاطر خواب پھرتی دکھائی لمحوں میں جیپ وہاں سے نکل رہی تھی آخری منظر جو اناڑی نے دیکھا اگلے پل جیپ پر فائرنگ ہوئی مگر نتاشا نے جیپ کو ہوا کے ہم رکاب کر دیا تھا وہ چھوٹے ہتھیاروں کی موٹر رینج سے دور نکلائے تھے بیٹھل کسم سایا تو اناڑی نے سر کی زوردار ضرب اس کے چہرے پر لگائی اناڑی جانتا تھا کہ آنند راو پیچھے ضرور آئے گا اس نے جو واپسی کا پلان بنایا تھا اب اس پر عمل کا وقت تھا اس نے ٹٹول کر جیب میں سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال کر جلدی سے اس کا اپلوتا بٹن پسٹن دبا دیا اکب میں زوردار دماکہ ہوا اور ایک ہی جگہ کھڑی کئی گاڑیوں کے پرخچے اور گئے اناڑی کو یقین تھا کہ را کے کھلاڑی ابھی گاڑیوں سے خاصے فاصلے پر ہوں گے اناڑی کے نیچے دبے بیٹھل نے تکلیف زدہ آواز میں کہا میری کھال اتار کر بھی تو میری زبان نہیں کھلوا سکتا اس سے پہلے میرے ساتھی ڈوگر کو را کے حوالے کر دیں گے تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا گاڑی ہموار سڑک پر پہنچ چکی تھی اناڑی نے اٹھتے ہوئے بیٹھل کو کھینچ کر سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا تیری کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے درمیان جو تیہ ہو چکا ہے اس پر عمل ہوگا بیٹھل نے چونک کر اسے دیکھا تو پھر یہ کیا ڈراما ہے جنہیں تو گدہ سمجھ بیٹھا ہے وہ اتنے بھی گدے نہیں ہیں تیری پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے ہمیں مستقبل میں بھی تیرا ساتھ چاہیے راہ کی جڑوں میں گس جا اور ہمارے لیے کام کرتا رہ ڈبل رول کر کچھ سمجھا بیٹھل نے بے اختیار اسبات میں سر ہلایا مگر فوراں ہی مشکوک انداز میں بولا تیرا یقین نہیں آ رہا اناڑی نے انسنی کر دی تیشدہ معاہدے کے تحت کل ڈوگر میرے پاس ہونا چاہیے چل نیچے کود جا اور جا کر گدوں کی اس ٹیم کو اپنی بہادری کے قصے سنا کہ کیسے تو مارا ماری کر کے جیپ سے کودا ہے بیٹھل کے چہرے پر یقین اور بے یقینی ساتھ ساتھ ٹپکے تو صحیح بول رہا ہے تو میں کام کروں گا تیرے ساتھ رفتار تھوڑی کم کرو اناڑی کے ساتھ نتاشا بھی ہسی وہ ایک دلیر ساتھی ثابت ہوئی تھی نہیں تیرے ڈرامے میں رنگ برنا ضروری ہے یہ کہہ کر وہ نتاشا سے مخاطب ہوا رفتار بڑھاؤ نتاشا نے فوراں تعمیل کی بیٹھل نے ہونٹ بینچے اور زر چہرے کے ساتھ جیپ سے کود گیا آنند راؤ ابھی ابھی بیٹھل سے مل کر واپس آیا تھا وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے وی آئی پی روم میں تھا آنند راؤ کے اندر آگ سے جل رہی تھی سبکی کا احساس کریجہ چی رہا تھا اناڑی اس کے ساتھیوں کے سامنے اسے زلیل کرتے ہوئے بیٹھل کو صاف نکال کر لے گیا تھا یہ تو بیٹھل نے حمد دکھائی تھی جو اس کے جبروں سے نکل باغا تھا تاہم اس کے اندر کے دریندے کی بھوک ویسی کی ویسی رہ گئی تھی نتاشا کو بھی وہ اناڑی کھلاریوں کے درمیان سے ساف اچھک گیا تھا آنند راؤ بیٹھل کی خاص رہاشگاہ کے ایک کمرے میں اس دریندے کی مانے ٹہل رہا تھا جسے قید کیا گیا ہو اسی وقت کوشل اس کے کمرے میں داخل ہوئی اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا وہ گاڑی ٹریس ہو گئی ہے جس میں شباہ ہے کہ ڈوگر بیٹھل کے پاس سے نکل باغا تھا یہ اچھی خبر سنائی آپ نے آنند راؤ کو قدر سکون محسوس ہوا کوشل نے مزید کہا گاڑی انکا میں دیکھی گئی ہے دو ایجنٹ اس کے تاکو میں ہیں جلد ہی کوئی مزید اچھی خبر سننے کو ملے گی آنند راؤ سوفے پر ٹک گیا ڈوگر ہاتھ آ جائے پھر اس اناڑی کو دیکھتے ہیں کوشل بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی کمال کا پروفیشنل کھلاڑی ہے مجھے متاثر کیا ہے اس نے آنند راؤ نے بھی اس کی تائد کی ہاں ایک دشمن ہے جس کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلنے کو من کرتا ہے دوبئی میں اپنے بس میں کرنے کے باوجود میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا اسی وقت کوشل کا موبائل فون گوجا وہ گاڑی کے حوالے سے کسی خبر کی منتظر تھی اس نے کال ریسیو کی دوسری طرف سے کچھ سنتے ہی اس کے چہرے پر حیرانی نظر آنے لگی اس نے دیرے سے کہا نمبر مجھے سن کرو کال کارتے ہی کوشل نے کہا حیرت انگیز طور پر اناڑی کے سہولت کار فانگ نے رابطہ کیا ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے تم سے آنند راؤ کو بھی حیرت کا جٹ کا لگا یہ اناڑی کی طرف سے کوئی چال بھی ہو سکتی تھی اور یہ بھی ممکن تھا فانگ کا اناڑی سے کوئی اختلاف ہو گیا ہو خیر بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا آنند بولا کراو بات اس دوران اطلاع دینے والے نے فانگ کا نمبر سینٹ کر دیا تھا کوشل نے نمبر ڈال کر کے موبائل فون آنند راؤ کی طرف بڑھا دیا کال فوراں ہی ریسیو ہو گئی آنند راؤ نے نرم انداز میں ہیلو سنتے ہی کہا بولو فانگ کیا بات کرنی ہے فانگ کی معدبانہ آواز ابری مجھے آنند راؤ صاحب سے بات کرنے کا شر فاصل ہوا ہے انداز تصدیق کرنے والا تھا ہاں آند راؤ ہی بات کر رہا ہوں ایک لحظے کے لیے دوسری جانب خاموشی رہی پھر فانگ کی قدریں دبی ہوئی آواز سنائی دی ایک بہت خاصل خاص اطلاع کے بدلے میں ایک سودہ چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا سودے کی بات سے پہلے یہ جان لو کہ تمہارا مہمان یا تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا یا پھر دم دبا کر باگ جائے گا بگر تمہیں یہی رہنا ہے اور میں دوکہ دینے والے کو اپنی خال خود ادیڑنے پر مجبور کر دیتا ہوں آند راؤ کا لہجہ دل دہلا دینے والا تھا لہذا بھر کی خاموشی کے بعد فانگ گولا میں کوئی دوکہ نہیں دے رہا میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں آند راؤ کی آنکھوں میں مخصوص چمک نمدار ہوئی اسے یقین آ گیا کہ کمز کم اناڑی کی گردن تو اس کے شکنجے میں آنے ہی والی ہے اس کا لہجہ مزید نرم ہوا اب سودے کی بات کرو فانگ نے سنسناتے لہجے میں کہا بیٹل آپ لوگوں کو دوکہ دے رہا ہے ڈوگر کو اس نے خود غائب کیا ہے ڈوگر کا سودہ وہ میرے مہمان سے تیہ کر چکا ہے یہ کہہ کر فانگ دوبارہ خاموش ہو گیا آند راؤ کے لیے یہ اطلاع ناقابل یقین تھی مگر زیر زمین دنیا کا دستور اور رنگ ڈنگ بلکل نرالے تھے یہاں دوستیاں اور وفاداریاں پل بھر میں بدل جاتی تھی یہاں سب کچھ ممکن تھا آند راؤ بولا اس اطلاع میں سودے والی بات کیا ہے فانگ بولا میرا مہمان کچھ زیادہ ہی پھیل گیا ہے محض وعدے میری جیب میں ڈال کر میرے ہی ڈالرز اور نایاب بندر بیٹل کو دے کر ڈوگر لے رہا ہے اور یہ تبادلہ تھوڑی ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے آخری فکرے نے آند راؤ کو بے چین کر دیا اس نے بے اختیار کہا مگر بیٹل تو اسپتال میں جیب سے کدرے کے سبب اسے خاصی چوٹے آئی تھی اس طفعہ فانگ ہنسا معذرت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ محض آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میرا مہمان فضاء میں اڑتے باز کو دبوچ سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بیٹل اس کی گریٹ سے نکل باگے فانگ کا لہجہ اعتماد سے برپور تھا آند راؤ کو بھی یہ بات کھٹکی تھی مگر اس نے زیادہ دیان نہیں دیا تھا فانگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے وہ بولا آپ معلوم کر لیں وہ زخمی ہسپتال میں نہیں ملے گا بیٹل بیٹل کے سارے کاروبار اور اپنے پیسے بندروں کے بدلے میں آپ کو وہ لوکیشن بتا سکتا ہوں جہاں یہ تبادلہ ہو رہا ہے آند راؤ کی آواز سر پر ہوئی منظور ہے اگلے دو منٹ میں سارے معاملات تیپ آگئے آند راؤ نے موبائل فون واپس کیا تو کچھ پوچھنے سے پہلے وائٹس ایپ نوٹفکیشن نے اس کی توجہ کھینچ لی کوشل نے فوراں وائس نوٹ سنا اور پھر فوراں آند راؤ سے مخاطب ہوئی اس کا انداز بڑا الجا ہوا تھا وہ گاڑی بیٹل کے سسر کے استعمال میں ہے بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی فانگ کیا کہتا ہے آخر میں اس کے ذہنی رو فانگ کی طرف پلٹ گئی تھی آند راؤ کے چہرے کے عزلات میں جیسے پگلا ہوا فولاد اترایا ہو مجھے سب سمجھا گئی ہے اناڑی ایک بڑی موٹر بوٹ میں تھا اس کے قدموں میں ڈالرز سے بڑے بیگ پڑے تھے اور بوٹ پر کئی پنجرے بھی لدے تھے جن کے اندر دو درزن سے زائد سرخ پشت والے بندر تھے خدا کی پیدا کی ہوئی یہ نو دریافت بندروں کی نسل جسامت میں ایک بڑی بلی کے سائز کی تھی سرمئی بالوں والے ان بندروں کی پشت کے بال گردن کے اپنی حصے سے لے کر دن تک گہرے سرخ رنگ کے تھے اور دیکھنے میں خوب صورت لگتے تھے ان بندروں نے مل کر اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ موٹر کا شور بھی دب گیا تھا شاید وہ اشرف المخلوقات کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جن کے لالچ نے ان کی فطری آزادی سلب کر دی تھی بوٹ میں اناڑی کے ساتھ ایک چینی نیاد نا خدا تھا جس کے کندے سے رائفل لٹک رہی تھی اناڑی کی ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جس پر ویڈیو کال چل رہی تھی سگنل کمزور ہونے کے سبب کال میں بار بار خلل آ رہا تھا کنارے سے تھوڑی دور ایک بڑی کشتی ننگر انداز تھی موٹر بوٹ اس کشتی کے قریب پہنچ گئی تھی اس کشتی میں بٹل اپنے دو ساتھیوں سمیت موجود تھا فارم کے مہیا کردہ دو خاص افراد میں سے ایک پہلے ہی اس کشتی پر پہنچ چکا تھا اور اناڑی نے لائب نظارہ کر لیا تھا کہ کشتی پر بٹل اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے بٹل کے ایک ساتھی کو تو اناڑی نے پہچان لیا تھا وہ ویکی تھا بٹل کا ایک بازو اوپر ہنسلی کی ہڈی تک پٹیوں میں جگڑا نظر آیا تھا اور اس پر بھی بینڈج نمائی تھی کشتی کے پیندے میں نصب کرسیوں میں سے ایک پر بٹل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی دبلہ پتلا طویل القامت کھچڑی بالوں والا ڈوگر بیٹھا تھا ڈوگر کی دونوں ہاتھ پاؤں آگے کی طرف ایک ڈوری سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اناڑی بڑی کشتی پر چڑھا تو یہاں پہلے موجود فانگ کے دوسرے چینین یاد آدمی نے اس کا استقبال کیا اس کے کندے پر آئیفل تھی اور وہ بے حد چوکنہ نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ ویکی اور ایک بلکل سپاٹ چہرے والا نوجوان بھی تھا وہ دونوں بظاہر غیر مسلح نظر آ رہے تھے ویکی نے خوش دلی کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا تمہیں اصل شکل و صورت میں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے یہ ہمارے خوشگوار تعلقات کا آغاز ہے بیٹل بھی اناڑی کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اس نے اسلامت ہاتھ اناڑی سے ملایا ان کے درمیان بھی خیر مقبین جملوں کا تبادلہ ہوا اناڑی نے ڈوگر کو کتہی نظر انداز کر دیا تھا اناڑی نے کرسی سنبالتے ہوئے کہا اپنا مال چک کر لو بیٹل نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تھوڑی دیر میں بندر اور ڈالرز بڑی کشتی پر شفٹ ہو گئے تھے دونوں کی دید نے بیٹل کی آنکھوں کی چمک دگنا کر دی تھی اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی سے اناڑی سے اپنا سلامت ہاتھ ملایا کھرے سودے کے ساتھ تُو نے بیٹل کو بھی خرید لیا ہے جو بولے گا بیٹل تیرے لیے کرنے کو تیار ہے لے جا اپنا بندہ باقی باتیں فون پر کریں گے اسی وقت آند راؤ کی زہریلی آواز اگری اتنی جلدی کیا ہے کچھ باتیں ہم سے بھی کر لو وہ کشتی کے اکلوتے کیبن کے اکب سے نمودار ہوا ایک ہاتھ میں پکڑا آکسیجن ماسک اس نے دور اچھال دیا دوسرے ہاتھ میں موجود مخصوص قسم کے وارٹر پروف پسٹل کا رخ اناڑی کی طرف تھا اس کے جسم سے چپکا چست قسم کا لباس بھیگا ہوا تھا دیکھتے دیکھتے ان کے باقی ساتھی بھی سامنے آگئے ان میں کوشل بھی تھی بیٹل کو تو جیسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا اس کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو گیا اور ساہلی ہوا کے باوجود پل بر میں پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اناڑی نے بھی حیرت کا زبردست جٹکہ شوک رہا تھا اس جٹکے نے آند راؤ کو آسودہ کر دیا دیکھتے دیکھتے آند راؤ کی ٹیم نے اناڑی اور بیٹل کے سوا سبی کو نہتا کر کے ان کے ہاتھ پوم بان دیئے آند راؤ مستحکم قدموں سے چلتا ہوا اناڑی کے سامنے آکھڑا ہوا کیا خیال ہے دو دو ہاتھ ہو جائیں اس نے گردن کو مخصوص انداز میں گماتے ہوئے خطرناک اور کھلنڈرے انداز میں کہا بیٹل کو اس نے قطعی نظرانداز کر دیا اور یہی چیز بیٹل کا خون خوش کر رہی تھی ڈوگر بے حس بے نیازی سے یہ سارا کھیل دیکھ رہا تھا اور خود تن بتقدیر تھا اناڑی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تیری خواہش سر آنکھوں پر آج تو ساتھیوں کے سامنے باغ بھی نہیں پائے گا میرا تو پتہ نہیں مگر تجھے باغنے کی قابل نہیں چھوڑوں گا زندہ تو گھر جائے گا مگر چل کر نہیں دیکھ لیتے ہیں اناڑی نے گلوک اور کلائی سے چپکا خنجر کوشل کو تھما دیئے اسے معلوم تھا کہ آنند راؤ اس خنجر سے واقف ہے اناڑی اور کھلاری مدے مقابل آ چکے تھے دونوں ہی ٹاپ کے سیکریٹ ایجنٹ تھے ایک دوسرے کے حریف دونوں کی دلوں میں حریف کو بازو کی طاقت سے زیر کرنے کی زبردست خواہش دبائی والے مارکے سے زور پکڑ چکی تھی دبائی میں کوئی بھی واضح بردری حاصل نہیں کر سکا تھا البتہ آنند راؤ آخر میں پیچ پھیر کر باک کھڑا ہوا تھا قیادیوں کو کیابن میں بند کر کے آنند راؤ کے ساتھیوں نے اردگرد پوزیشن لے لی بطور سینئر کوشل کو آنند راؤ کا یہ گھلنڈرہ پند پسند نہیں آیا تھا مگر آنند راؤ کی خودسری مشہور تھی اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا خلیج ادن کی موجوں پر ہلکورے لیتی اس قشلی کے عرشے پر دونوں حریف مقابل آ گئے تھے آنند راؤ کے دماغ میں صرف اور صرف اناڑی کو نیچہ دکھانے کی شدید خواہش کروٹیں لے رہی تھی جبکہ اناڑی کے دماغ میں کچھ اور چل ہا تھا اپنا مشن اس نے بڑی کامیابی سے تقریباً مکمل کر لیا تھا وہ کسی دریندے کی ماند غرا کر پوری بحشت سے اناڑی پر جپٹا اناڑی نے برک کے ماند لہراتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی ضربات بلاک کرتے ہوئے اچانک ایڑی پر گومتے ہوئے سوپ کیا آند راؤ نے بھی اس کے جیسی تیزی دکھائی اور اچھل کر خود کو اس ضرب سے بچایا دو فنکاروں کی کارکردگی نے راہ کی ٹیم کو مبہت کر دیا کوشل کی ذہنی رو پلٹ گئی اور اس نے بے اختیار تالی بچائی تالیوں کا شور دیگر دو میمروں کی طرف سے بھی بلان ہوا تھا جو بندروں کی آوازوں میں پل بر میں دب گیا اگلے چند منٹوں میں دونوں کے درمیان بڑی وحشانہ قسم کی مارکہ آرائی ہوئی آند راؤ کی ناک اور مو سے خون بہنے لگا تھا اور چہرے پر متعدد چوٹوں کے نشان تھے مو اور ناک سے بہتے خون کے ساتھ وہ بلکل دھرندہ لگ رہا تھا اناڑی کی جسم سے ٹی شٹ اٹھ کر چیتھنوں میں تبدیل ہو چکی تھی ایک آنکھ سوچ کر تقریباً بند ہو گئی تھی سر پر لگنے والی آند راؤ کی تباہ کن گھونی کی ضرب کے سبب سر چکرا رہا تھا اور اسے فوکس کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی آند راؤ سے بھلا یہ بات کہاں چھپی رہ سکتی تھی اس نے فوراً باپ لیا ساتھ ہی اس کا اعتماد دگنا ہو گیا تیز تر حرکت کے ساتھ ادھر ادھر کٹ کر اناڑی کے چہرے پر ضربات لگانا شروع کر دی اناڑی کا چہرہ کئی جگہ سے خون اگلنے لگا اس دوران آند راؤ بھی اس کے ریڈار میں آ گیا اس نے جھک کر آند راؤ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور دوڑ کر آند کو کیون کی دیوار سے ٹکرا دیا سال خوردہ لکڑی یہ ضرب برداشت نہ کر سکی لکڑی کی دیوار توڑتے ہوئے وہ دونوں کیابن میں جا گرے تھے بٹھل اور ڈوگر سمیت سبھی بنے ہوئے افراد یہیں موجود تھے اور دونوں انہی پر گرے تھے کمر پر لگنے والی ضربات نے چل نمہوں کے لیے آند کو مفلوج کر دیا اناڑی نے اسے بے حرکت محسوس کیا تو اس کے چہرے پر سر کی زوردار ضرب لگائی اسی پل اناڑی نے محسوس کیا کہ وہ راہ کی ٹیم کے بندوقوں کے سائے میں نہیں ہے سامنے کیابن کا دروازہ تھا آند کو چھوڑ کر وہ توپ کے گولے کی مانے دروازے سے ٹکرایا ضرب کی شدت سے دروازہ کھل گیا دورتے ہی اناڑی کی نظر آکسیجن ماسک پر پڑی یہ جدید قسم کا ماسک تھا اور کم گہرائی پر سمندر کے پانی سے آکسیجن کشیدہ کر لیتا تھا دورتے ہوئے اس نے ماسک اٹھایا اور پھر سمندر میں کود گیا نظر نہیں آ رہا تھا کوشل نے پانی کی طرف اپنا پسٹل سیدھا کیا تو آند نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا رہنے دے میڈم اس نے بھی ہماری پیٹھ پر گولی نہیں چلائی تھی اس کی آواز فتح کے بوجھ سے لرز رہی تھی اناڑی سے وہ آج حساب برابر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا آند کے کہنے پر فان کے ساتھیوں کے ہاتھ کھول دیئے گئے بٹل کا چہرہ بلکل راکھ کے رنگ کا ہو گیا تھا وہ بے ضرر کیچوے کی ماند کیابن کے فرش پر پڑا تھا آند نے اس کی ٹانگ پر ٹانگ رکھی تو وہ لرز اٹھا تیرا کیمہ کرنے کا ٹھیکہ کسی اور نے لے لیا ہے اس لئے تجھے چھوڑ ہاؤں ہڈی ٹوٹنے کی آواز بلند ہوئی اور بٹل ٹانگ کو سلامت ہاتھ سے تھامے زیبا ہوئے بکرے کے ماند ڈکرانے لگا رات کی تاریکی میں اناڑی اور فانگ کی البدائی ملاقات ہو رہی تھی یہ اناڑی کو لے جانے کے لیے تیز رفتار موٹر بوٹ بلکل تیار تھی فانگ کے چہرے پر بڑی تمانیت نظر آ رہی تھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے بٹل کے خون سے ہاتھ رنگے تھے وہ اناڑی سے مخاطب ہوا تمہارا کھیل میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب میرے ذریعے سے تم نے آند راؤ کو ڈیل کی اطلاع دی تھی مگر ایک الجن ابھی باقی ہے اناڑی مسکرایا کچھ تو باقی رہنے دو تم نہیں صدر ہوگے فانگ نے بڑی محبت سے اس کا بازو چھوا دونوں کے درمیان چل میں خاموشی رہی پھر اناڑی بولا تمہیں باقی رات نیند نہیں آئے گی اپنی الجن دور کر لو فانگ نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا تم جس غدار کے لیے آئے تھے وہ خود ہی دشمن کی جولی میں ڈال دیا اس کا کیا مقصد تھا اناڑی لحظے بر کو خاموش ہو گیا پھر تاریخ آسمان پر نگاہ جماتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بولا دوگر غدار نہیں ہے وہ ایک رضاکار مارخور ہے تم نہیں جانتے رضاکار مارخور کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے ملک و قوم کی خاطر خود کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے نجانے کب تک اسے ہر پل موت کے سائے میں گزارنا ہوگا اور نہ ہی کوئی تمغا نہ حب الوطنی کی تشیر بس ایک خاموش قربانی رفتہ رفتہ اناڑی کا کلیجہ گداز پر ہو گیا میرے پاس دوگر کو سرانے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے جیسے اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اناڑی خاموش ہو گیا فانگ نے جیسے سب کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اس کا مطلب ہے تم نے اس عظیم رضاکار کے ذریعے اپنے دشمن ملک تک غلط معلومات پہنچائی ہیں اور اپنی ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوت سے بظاہر اس غددار کو واپس اپنے قبضے میں کرنے کی برپور کوشش کر کے دشمن کا دماغ کسی چال کی طرف جانے ہی نہیں دیا واہ ماسٹر سٹوک فانگ نے بے آواز تالی بجائے ہاں ڈوگر جیسے عظیم رضاکار کے سبب دشمن تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ ہم الرسوب نامی ہائپر سونگ نزائل بنا چکے ہیں جس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے جسے روکنا ایس فور ہنڈرڈ جیسے جدید ترین مگر سپر سونگ ڈیفائی نظام کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ الرسوب ایس فور ہنڈرڈ کی سرد پر تائنات اربو ڈالرز کی بیٹریوں کے پرخچے اڑا سکتا ہے اور اس کے علاوہ الرسوب کے ایسے ورین پر بھی تیزے سے کام جاری ہے جسے لڑاکہ تیارے کے ذریعے بھی فائر کیا جا سکتا ہے جس کے بعد انڈیا کے بحری بیڑے کی خیر نہیں ہے اناڑی نے تفصیل بتاتے ہوئے مزید کہا بی بی سی ایشیا کی جس ریپورٹ کا تم نے حوالہ دیا تھا یہ کافی بات کی بات ہے اس سے پہلے ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کر چکے تھے فانگ سب سمجھ گیا تھا پرجوش انداز میں بولا اس نئے میزائیل کی خبر انڈیا کے غبارے سے ہوا نکال دے گی اور جو وہ جدید ترین ہتھیاروں کے حصول کے ساتھ محدود جنگ کے خواب دیکھ رہا ہے اس سے باز آ جائے گا ہاں ہمارے منصوبہ ساز اور فیصلہ ساز قوتوں کا یہی خیال ہے انڈیلی نے اس کی تصدیق کی ایک اور خیال آنے پر فانگ میں ججگتے ہوئے کہا تمہارے ملک کی مالی پوزیشن کیا ایسی ہے کہ تم لوگ ہائپر سوئنگ ہتھیار پر خطیر کم خرچ کر سکو میرا مطلب ہے الراسوب پر کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں اندیرے نے انڈیلی کے چہرے پر آئی دکھ اور افسرمی ہی پر چھائیاں چھپا لی اس نے آزردہ انداز میں کہا الراسوب ابھی صرف کاغذوں اور دلوں میں ہی بن پایا ہے ان کے درمیان بوجل خاموشی در آئی پھر فانگ نے دل گریفتہ انداز میں کہا میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ تمہارے ملک کو کوئی مخلص قیادت میسر آئے خاموش رہنے کے سوا اناڑی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تھوڑی در بعد وہ موٹر بوٹ میں اپنی منزل کی جانب اڑا جا رہا تھا مشن کی کامیابی کے باوجود اس کا دل بوجل تھا فانگ کے آخری الفاظ نے اسے بے حد افسردہ کر دیا تھا